موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ گزشتہ روز میں نے ایک پروگرام میں اپنی ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یو اے ای کے ہیلتھ منسٹر نے خبردار کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یو اے ای میں کرونا وائرس کی وبا بڑی تیزی سے دوبارہ پھیل رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ سماجی میل جول یعنی لوگ آپس میں انہوں نے میل جول شروع کر دیا ہے گیترنگ شروع کر دیا ہے پانٹیز شروع کر دیا ہے آج یو اے ای کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں اہدیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ کزشتہ چار دنوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو گنا ہو چکی یعنی چار روز پہلے دو سو نو مریضوں کا اضافہ ہو رہا تھا لیکن اب یہ اضافہ چار سو پینٹیس مریض ہو گیا ہے یعنی پہلے دن دو سو نو تھے دوسرے دن دو سو پینٹیس تھے تیسرے دن تین سو پینٹیس تھے اور چوتھے روز چار سو پینٹیس افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ڈاکٹرز نے خدشہ اندیشہ یا امکان ظاہر کیا ہے اگر صورتحال یہی رہی تو وبا ایک مرتبہ پھر یو اے کے مختلف علاقوں میں سر اٹھا سکتی ہے ان ڈاکٹرز نے بھی اس بات کے امکان کو رد نہیں کیا کہ یہ وبا اس لیے پھیل رہی ہے کہ لوگ آپس میں زیادہ تر میل جول کر رہے ہیں گھروں میں پارٹیز منعقد کر رہے ہیں سماجی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اگرچہ تحال یو اے کے مختلف شہروں یا ریاستوں میں ابھی بھی شادی بیعہ کی جو تقریبات ہیں ان پر پابندی ہے جو سوشل کیٹرنگز ہے ان پر پابندی ہے اور جتنے بھی پبلک مقامات ہیں وہاں پر آپ کو ماسک پہن کر جانا ضروری ہے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب یو اے کے مختلف جو بڑے شہر ہیں یا مقامات ہیں وہاں پر جتنے بھی جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو ستر سے سو فیصد کپیسٹی پر کھول دیا گیا ہے سینما گھر کھول دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو شاپنگ مالس ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اب گھروں میں سماجی تقریبات کی وجہ سے ہی کرونا وائرس کی وبا پھیلے اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں اب بعض ریسٹورنٹس میں سماجی فاصلوں کا خیال بھی بلکل نہیں رکھا جا رہا اور بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ ریسٹورنٹس میں جن میں پاکستانی ریسٹورنٹس بھی ہیں جن میں انڈین ریسٹورنٹس بھی ہیں اور یہ بھی اس طرح کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کچھ ریسٹورنٹس ایسے ہیں جہاں پہ چھوٹا موٹا میوزیکل کانسٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کھانے کا بنباس کیا جاتا ہے تو اس طرح کے ریسٹورنٹس میں اب لوگ در پردہ اپنے شادی کی سالگیرہ اپنے بچوں کی سالگیرہ منانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ڈیبل ریزارف کرواتے ہیں وہاں پر کھانا بھی نہ کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں سے بھی اس بیماری کے پھیلنے کا اس بیماری کے پھیلنے کا ایک اندیشے ایک خدشے کا امکان ظاہر کر رہا ہوں میرے پاس کوئی ختمی نیوز نہیں ہے اگر صورتحال آئندہ دو ہفتے تک اسی طرح برقرار رہی تو ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں سمارٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے دوبی سمیت ان علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے جنہیں علاقوں میں یہ وبا ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صاحب کو محفوظ رکھے اس چیز کی نوبت نہ آئے لیکن اگر وبا آپ کے خطوں سے نکلتی ہے تو پھر آپ کو لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ